اگر یہ قوتِ برداشت یہ تحمل مزاجی اگر ہمارے اندر آ گئی تو پھر ہمارے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں قوتِ برداشت نہ ہونے ہی کی وجہ سے بیوی اور شوہر میں گالی گلوج ہو جاتے ہیں شوہر نے غصہ کیا بیوی نے بھی غصہ کیا شوہر نے گالی دی بیوی نے بھی گالی دی اس نے مارا بدلے میں اس نے کچھ کیا اگر کسی کے اندر قوتِ برداشت پیدا ہو گئی تو پھر انشاءاللہ معاملہ آسان ہو سکتے ہیں والدین بچوں کے ساتھ بچے والدین کے ساتھ بڑے چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے بڑوں کے ساتھ اگر غصے کو برداشت کر لیں غصے پر کنٹرول کر لیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے قوتِ برداشت نہ ہو تو ہی غصہ پیدا ہوتا ہے حلم والا مزاج نہ ہو تو ہی غصہ پیدا ہوتا ہے اور غصوں کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں دیکھ دیکھئے اسلام نے کبھی غصہ کرنے سے منع نہیں کیا ہے غصہ کرنے سے منع نہیں کیا ہے غصے آنے کے بعد برداشت کرنے کی قوت پیدا کرنے کے لئے کہا غصہ تو آئے گا فطری عمر ہے غصہ آتا تھا غصے کو برداشت کریں جتنا ہو سکتا ہے ہم غصے کو برداشت کریں اور برداشت کر کے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کریں اسی لئے قرآن کریم نے کہا والکاظ من الغیب والعافین عن الناس واللہ یحق المحسنین اللہ تعالی ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اپنے غصے کو قابل میں رکھتے ہیں قوت برداشت ہمارے اندر ہونا چاہیے یہ برداشت کی قوت اگر ہے تو پھر ہم انشاءاللہ لوگوں کو بھی معاف کریں گے اپنوں کو بھی معاف کریں گے دوسروں کو بھی معاف کریں گے حتیٰ کہ ہمارے جو دشمن ہیں ان کو بھی ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا غصے کے سلسلے میں دیکھئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ہم نے ہم کو کسی سے بدلہ لینا ہے لے سکتے ہیں تب بھی ہم برداشت کر کے اپنے غصے پر قابو پا لیے اللہ کے نزدیک ایسے لوگ بڑے مقام والے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا یہ بڑا کام ہے یہ چھوٹا مٹا کام نہیں ہے بہت بڑا کام ہے اور اس کا عجر بھی اللہ تعالیٰ بہت بلند فرمائیں گے حدیث میں آتا ہے حشر کی عدالت جب قائم ہوگی ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا اور اپنے غصے پر پابو پایا خاص طور پر غصہ آنے کے باوجود اپنے غصے کو پی لیا اور اپنے غصے کو قابو میں کر لیا اللہ کے نزدیک جب وہ حشر کی عدالت میں پہنچے گا تو ایسے لوگوں کو سب کے سامنے بلایا جائے آدم سے لے کر رسول قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے سب وہاں موجود ہوں گے اور سب کے سامنے ان کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ یہ میری حورے ہیں اس کو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے ان میں سے جسے چاہو تم پسند کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر کھل کر برسیں گے جو لوگ اس دنیا میں اپنے غصے پر قابو پائیں گے ہمارے گھرے لی جھگڑوں کی اصل وجہ غصہ ہے بھائی بھائی سے لڑ لیا غصہ شہر میں طلاح دے دی دس منٹ پہلے اچھے تھے کسی بات پر جھگڑا شروع ہوا غصہ بڑا طلاح دے طلاح کی ہمارے پاس جو شرحیں ہیں وہ تھوڑے سے غصے پر ہیں غصہ آیا بھائی بہن سے لڑ لیا غصہ آیا دوست دوست سے لڑ لیا رشتہ دار رشتہ داروں سے لڑ لیا اور یہ غصے کو ہم طول دیتے جاتے اور رشتوں کو کمزور سے کمزور کرتے جاتے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے غصے پر قابو پا لیں اگر ہم نے غصے پر قابو پا لیا شوہر اپنے میاں اپنی بیوی کو طلاق دینے سے بچ جائے گا بھائی اپنے بہن سے لڑنے سے بچ جائے گا غصے پر قابو رکھیں قوتِ برداشت پیدا کریں جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہماری زندگیاں سجھ رہیں گی اور سب سے بڑی بات ہمارا ہر گھر روشن ہوگا پر نور ہوگا محبت و الفت سے بھرا ہوا ہوگا سب کے اندر ہم دردی اور خیرخواہی کا جذبہ ہوگا دشمنی اداوت ختم ہوگی سب خوش ہوں گے اور خوشحال ہوں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفی قطع کریں سب کو عمل کی توفی قطع کریں